تحریک انصاف کا میاوالی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکوں کی حکومت نئے کنٹینرز رکھے تو عوام ہٹا دیں گے 20 مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کی کال دوں گا چوروں کو جیل بھیجنے تک جہاد کرتا رہوں گا عمران خان کی منحرف ارکان کو کھولی دھمکی کہا لوٹے جس حلقے میں آئیں عوام ان کا بندو بچ کریں ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ لوگ لوٹا بننے سے ڈریں ملکی سیاست میں حل چل جہانگیر ترین کا نون لیگ میں سمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ حمزہ شباس کو ووٹ دینے والے ترین گروپ کے ایم پی ایس کا بھی نون لیگ میں سمولیت پر گور ملتان سے تعلق رکھنے والے سلمان نائم کی بھی نون لیگ میں سمولیت متوقع جہانگیر ترین کے میڈیا ایڈوائزر نے خبر کی تردیب کر دی عوام کو چار سو چالیس وولٹ کا ایک اور بڑا جھٹکا نیپٹا نے عوام پر بجلی گرا دی بجلی دو روپے چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی مارچ کے فیول ایجسمنٹ کی عمد میں بجلی مہنگی کی گئی سارفین کی جیبوں سے انتیس ارہ روپے اضافی نکالے جائیں گے گربی بڑھتے ہی ائرکولرز کی قیمتوں کو آگ لگ گئی تین ہزار والا ائرکولر پانس ہزاروں میں بکھنے لگا سورپلیٹس کی قیمت بھی سات ہزار سے بڑھ کر بارہ ہزار تک پہنس گئی شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ ایک لاکھ روپے سے اوپر ایسی ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ ایسی کا سب سے بہترین آلٹرنیٹ ہے یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے بھی چھٹکارہ حاصل آپ کو ہو جائے گا یہ ڈیریکٹ سورج کی روشنی میں سولر پلیٹ لگا کے چلائے گا طربہ کو حصول تعلیم درپیش مشکلات کا ہوگا خاتمہ رحیم یارخان کے طربہ و طاربات کے لیے بڑی خوشخبری ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نو نئے کالیجز کا اضافہ منٹھار ججہ باسیاں ترینڈہ سوائی خان اور نوہ کورڈ میں چار نئے کالیجز بنانے کا کام شروع ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیجز سائرہ بانو نے مزید پانس نئے کالیجز بنانے کی بھی نویت سنا دی صوبے کے ساتھ ہزار انصاف آفٹرنون سکولز میں طربہ کے داخلوں کا حدف پورا نہ ہو سکا روہ تعلیمی سال میں پانس لاکھ بچوں کے داخلوں کا حدف صرف ایک لاکھ بہتہ ہزار بچوں کا داخلہ ہو سکا سکول ایڈیپیشن ڈیپارٹمنٹ کی کتیس مئی تک کی داخلوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کی حدف پورا نہ ہونے پر متعلقہ سکول سربراہان کے خلاف کاروائی کا انڈیا اور ملتان میں دندمے پر بنائے گئی آرٹ گیلری شہریوں کی توجہ کا مرکز شہری آرٹ گیلری میں رکھے فنپاروں کو دیکھنے میں مصروف دوسرے شہروں سے آئے لوگ بھی آرٹ گیلری کی تاریخ کرنے لگے